السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ کی تفا وصلاحون على عبادہ اللہ کی تفا اما بعد فعوذ اللہ من الشہتان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہلو ولا تحزنو انتم العلاؤن انتم مؤمنون صدق اللہ مولانا رشیم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جرود کا نظرانہ پیش کر لے اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت حاضرات مجھے نظر حاضرات 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 جو قدم ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یقجا ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یقجا اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے معزز حاضرین ہم سے قبل بڑی اچھو کے انداز میں جناب حافظ و قاری نیمو لفظ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے عقیدت کے تعلق سے ماشاءاللہ آج یہ جلسہ بہت دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بغیر بولے ہوئے لوگ سمٹ رہے ہیں بیچ میں خالی جگہ ہے کیونکہ اب لوگ سمجھنا شروع کر دیئے ہیں کہ اب اگر ایک جگہ نہ سنتے تو ایسے بکھر دیئے جائیں گے کہ کہیں بطا میں رہے گا پر یہ خوشی ہوئے کہ میں نے تک سے بہت سے سنا ہے کہ نقیب صاحب نے بھی ایک مطلبہ ہی کہا کہ آپ آؤ آؤ بغیر بلائے ہوئے سمٹ رہے ہیں بیچ میں کچھ خالی جگہ ہے کچھ کمی ہیں ہمارے میں وہ کمی پوری کرنے ہیں انشاءاللہ پھر جب آپ جمع ہو جاؤں گے تو آپ کو کوئی نوکشب نہیں کر سکتا میں نے قرآن مقتدر سے آیت پڑھئی ہے ہم سے پہلے مقتدر کا انگام کو دیکھا آپ میں بس اس سے بھی کم ٹائم کے لیے ہیں آپ لوگ ہمیشہ ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں سب جانتے ہیں وَلَا تَحِنِ وَلَا تَحْزَنُوا اللہ کا وعدہ ہے افسوس نہ کرو بل نہ کھاؤ تم ہی گاملہ شرط کیا ہے اگر تم ایمان والے والے آج تمام دنیا کا غم تمام تکالیف و مصیبت اس پہ ہے مسلمانوں کے ہر مسلمان اپنے آپ کو پریشان حال چابت کرتا ہے کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہی ایمان والے ہو تو جب ہم پریشان ہیں ہماری پریشانی بڑھتی ہے ہماری دکتوں کو ہم کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ سمجھنے کیوں نہیں کہ اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا خدا نے تو وعدہ فرما دیا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی جو ہے کامیاب ہو اگر تم ایمان والے ہو تو جب آپ مصیبت میں پر بھوں میں گلتے نظر آؤ جب آپ کسی پریشانی میں خستے نظر آؤ تو اے میرے بھائیو سمجھ لینا کہ آپ کے ایمان کی بیٹھ میں کہیں لوہ روزر آ رہی ہے آپ کا ایمان کہیں جو ہے کمزور ہوتا روزر آ رہا ہے کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے اگر ایمان تمہارا پختہ ہو اگر تم سچ میں مومین ہو تو تم کامیاب ہو آج اگر کوئی کامیاب ہے آپ دیکھیں بزرگان اجیم کو مشاہفِ اسلام کی زندگی کو دیکھیں سب کامیاب ہیں جب تک زندگی میں تھے دنیا میں تھے کامیاب تھے آج قبر میں ہے کامیاب ہے کل کا حشر میں اٹھیں گے کامیاب ہو کر اٹھیں گے کیوں؟ یہ ان کی ایمان کی دلیل ہے آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے ہم دلگلوں میں پھستے جا رہے ہیں مسیبتوں میں پھستے چلے جا رہے ہیں اے میرے برادر اسلام درہا بہت سے سنیں کہ بات ارسل کیا ہے اللہ کا عذاب تو ڈائریکٹ آپ پہ نازل نہیں ہوتا ہم پہ نازل نہیں ہوتا ہے لیکن ان ڈائریکٹ جو ہمارے قوم کے رحمہ ہوتے ہیں وہ جو ہیں ہم پہ ظلم کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی عذاب ہے اس عذاب میں آج ہم اور آپ ہر آدمی پھستہ نظر آتا ہے جسے دیکھئے اپنے کارگزہ صحیح کرنے کی چکر میں پڑا ہے کیوں دوستو اس لیے میں ایک بات بتاؤں بھارت کے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شرط ہے کہ گھبرانے سے گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ تمام اولیاء اکرام کا سایہ ہم پہ ہے تمام اولیاء ازام کا جو ہے سایہ ہم پہ ہے سبوں کی مدد ہمارے ساتھ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کبھی چینج کریں اپنے آپ کو کبھی جائزہ لیں اپنے آپ کا خود سے کہ میں کس قدر گر چکا ہوں ہم کس موڑ پہ آ چکے ہیں دوستو میں تقریر کے لیے نہیں تقریر کرنے کے لیے آدھا گھنٹا کم سے کم پین کی ضرورت ہوتی ہے بس دو چار پاتھ میں کہنے کے لیے آیا ہوں حجاج بیر یوسف کے لانی مادشاہ تھا لانی مادشاہ اس سے کسی نے کہا کہ آپ حضرت عمر کو نہیں ہو جاتے تحجاج بیر یوسف نے جواب میں کہا کہ میں عمر خانوط جیسا بن جاؤں گا شرط ہے تم ابو عزر بفاری بن جاؤں گا تو قوم جیسی ہوگی رہنمہ و ایسا ہوگا آپ جیسے ہوں گے رہنمہ و ایسے ہوں گے حضرت عمر خانوط حضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفہ دون جب ان کی خلافت کا زمانہ ہے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے لوگ کتنے شدرے ہوئے تھے رات کے انہیرے میں رات کی تاریکی میں سیدنا فاروق اعظم جب فاروق اعظم گاؤں کا گشت کیا کرتے تھے گشت لگایا کرتے تھے تو گھر سے آواز آتی ہے کہ اے مان بیچی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو دودھ میں پانی ملا دو بیچی کہتی امی جان ایسا نہ کرو کہا کیوں تو جانتی نہیں کہ ہمارا امیر ہمارا رحمہ حضرت عمر ہے آدھوں کے بادشاہ ہے تو دوستوں وہ زمانہ تھا جب قوم اس قدر انساز کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ جب اسے رحمہ دیتا تھا تو سیدنا فاروق اعظم جیسا رحمہ دیتا تھا اے میرے بھائی اب ہمیں صدرنے کی ضرورت ہے کتنے سمجھائیں گے علماء مسجدوں میں سمجھاتے ہیں مقرورین تقریر میں سمجھاتے ہیں صرف ایک انسان کو سمجھانے کے لیے نہ جانے کتنے طریقے سے ہم لوگ سمجھایا کرتے ہیں اب جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس طریقے سے ہم کاغذات اپنے انارسی کے لیے قیب کے لیے چھیک کرتے ہیں اللہ کے واسطے قبر میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی اپنے کاغذات سچی کو بنا لے وہ کاغذ کہاں ٹھیک ہوگا آپ کا مسجدوں میں آ جایا کریں آپ کے تمام کاغذات درست ہو جائیں گے علماء سے محبت رکھیں تمام کاغذات آپ کے درست ہو جائیں گے حضروں کی تعمیر بیا کریں تمام کاغذات آپ کے درست ہو جائیں گے بس یہی کہہ کے میں اپنی گفتگو کو فتم کرتا ہوں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں سنتے رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ